سبکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم آئی ایم عبدالکریم ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو کہ لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ماہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں سے کٹوتی کی گئی ہے اور یہ کٹوتی کیوں کی گئی ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل میں نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کر دیں تاکہ ایجوکیشن سے متعلق تمام نیو انفارمیشن آپ لوگوں کو وقتاں فوقتاں ملتی رہے اس ماہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں سے کٹوتی کی گئی ہے اور اس کٹوتی کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کٹیگری شو کی گئی ہے ریٹ آو ڈیٹیکشن بی پی ایس ایک سکیل سے لے کر سولہ سکیل تک تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں سے پانچ فیصد کٹوتی کی گئی ہے جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں اور اس کے ساتھ سکیل ستنہ سے لے کر سکیل بیس تک جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں سے دس فیصد کٹوتی کی گئی ہے ہوا وہ ٹیچر حضراتوں یا کسی اور سرکاری ملازم ہیں جس بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تنخواہ میں سے کٹوتی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سکیل اکیس کے جتنا بھی سرکاری افسران ہیں ان کی تنخواہ میں سے پچیس فیصد کٹوتی کی گئی ہے اور اسی طرح سے جتنا بھی بائیس سکیل کے سرکاری ملازمین ہیں ان کی سو فیصد کٹوتی کی گئی ہے اس کا مطلب جتنا بھی سکیل بائیس کے افسران ہیں ان کو اس ماہ کچھ بھی تنخواہ میں سے نہیں ملے گا اور اسی طرح سے جس طرح سے منسٹر ہو گئے ایڈوائزر ہو گئے جتنا بھی ان کی تنخواہ بھی اس ماہ کسی کو نہیں ملے گی یہ سندھ ایجوکیشن سندھ حکومت کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن ایشو کیا گیا ہے اور توقع یہی کی جاری ہے کہ اس ماہ پنجاب میں بھی اس طرح کی کٹوٹی کی جائے گی تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے کیونکہ ابھی تک پیل رول بھی ایشو نہیں کیا گیا تمام سرکاری ملازمین کی طرف ملازمین کی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لازمی سے لائک کر دیں تھانکس فار واشنگ اس اللہ حافظ